ملے سو نحال حالو ماتا کی حالو ماتا کی نوزکار بول کے لئے بازاد ہیں تیرے میں ابحسار شرما آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں آخر کیوں بھگت سنگھ کے گاؤں کھٹ کر کلاں سے بھگون سنگھ مان کو پد اور گوپنیتہ کی شپت دلوائی ہے اس کے معنی کو سمجھئے اس کے لئے آپ کو تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا آج بول کے لئے آزاد ہیں تیرے میں میں آپ کو بتلانے والا ہوں عام آدمی پارٹی کی جو سرکار بن رہی ہے پنجاب میں اس کے کیا معنی ہیں کانگریس کے لئے کیا چنوٹی ہے اور آنے والے دنوں میں راجنیتی کس طرح کا کروٹ بدلنے والی ہے مگر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھگت سنگھ کے گاؤں کھٹ کر کلاں سے جو پد اور گوپنیتہ کی شپت دلوائی گئی ہے وہ کیوں وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجنیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹوٹا کیونکہ راشترباد کے سب سے بڑے پرتیق ہے بھگت سنگھ بھگت سنگھ جن کی پرشت بھومی پنجاب کی ہے اور آخر کیوں راشترباد کا ڈھول پیٹ رہی ہے آم آدمی پارٹی اس کے لیے آپ کو کچھ دیر پہلے چلنا پڑے گا آپ کے سکرینز پر یہ ہیں کوی کمار وشواس پنجاب چنابوں سے ٹھیک پہلے ایک رہسمائے بیان دیتے ہیں اور اس میں ہوئے کہتے ہیں کہ اروند کیج ریوال نے ایک بار باتچیت میں ان سے کہا تھا کہ انہیں اس بات پر کوئی آپتی نہیں ہوگی کہ پنجاب دیش سے الگ ہو جائے اور اگر جب پنجاب دیش سے الگ ہو جائے گا تو میں اس سوطنتر دیش کا پردھان منتری ہو جاؤں گا اس کو لے کر زبردست بوال ہوا تھا اس مدے کو نہ صرف پردھان منتری ناریندر موڈی بلکہ راحل گاندھی نے بھی اٹھایا تھا بکول راحل گاندھی ایسے لوگوں کو ستہ نہیں دی جا سکتی جن کی دیش بھکتی پر سوال ہے کیونکہ پنجاب ایک بارڈر سٹیٹ ہے لہٰذا پنجاب کی جنتہ ایسا تجربہ نہیں کر سکتی عام آدمی پارٹی رکشات مک مدرہ میں آتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ارون کے جوال کو سامنے آنا پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک سویٹ آتنکوادی تک بتا ڈالتے ہیں کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو سویٹ آتنکوادی سنیے پچھلے دس سال میں تین سال تو کانگریس کی سرکار تھی کانگریس والوں نے کیا کیا سو رہے تھے وہ لوگ سات سال سے بی جے پی کی سرکار ہے کندرے میں موڈی سرکار ہے موڈی جی نے کیا کیا میرے کو گرفتار کیوں نہیں کیا ان کی ایجنسیز کیا کر رہی تھی ابھی تک تو یہ ایسی حسیہ سپت بات ہے جس کو مطلب سن کے ہی حسی آتی ہے اور شاید میں دنیا کا سب سے سویٹ آتنکوادی ہوں گا جو لوگوں کے لئے اسپتال بنواتا ہے لوگوں کے لئے سکول بنواتا ہے بجرگوں کو تیر تھیاترہ پہ بھیجتا ہے آج تک تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی آتنکوادی پیدا نہیں ہوا جو سڑکے بنواتا ہے پانی بنواتا ہے بجلی ٹھیک کرتا ہے لوگوں کو بجلی فری دیتا ہے لوگوں کی سیوہ کرتا ہے ایسا تو آتنکوادی آج تک کبھی پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا مگر یہ چپٹر ختم ہو چکا ہے مگر اس چپٹر نے کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی کے لئے آنے والے دنوں میں جو چنواتی ہے اس کی زمین تیار کر دی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اگر آپ پنجاب کے اس مانچتر کو دیکھیں دوستو تو راجنیتک طور پر یہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے نیچے والا حصہ جس میں قریب 79 ویدھان سبھا سیٹیں ہیں مالوہ بیچ والا حصہ جو ہے دعاب اور ماجہ ماجہ وہ حصہ ہے دوستو جو پاکستان سے سٹا ہوا ہے جو سکھوں سے جڑی جو پانتھک سمٹی ہے ان سے جڑی راجنیتی یہاں پر بہت سکری ہے امرت سر یہاں موجود ہے لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا مائن ہے اگر آپ مالوہ کی بات کریں مالوہ یہاں سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں ہم آدمی پارٹی کو نہ صرف سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں بلکہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ وہ علاقہ ہے جہاں کسانوں کو لے کر سب سے زیادہ سمجھ سیائیں مو باہے کھڑی ہیں یہاں پر کسانوں نے بڑی تعداد میں آدمہتیا کی ہے یعنی کی عام آدمی پارٹی کے سامنے جو سب سے بڑی چنوٹی ہونے والی ہے کسان اور جب دلی یا دلی سے سٹے بورڈرز پر کسان آندولن چل رہا تھا تب اروند کے اجریوال کی سرکار نے ان کسانوں کی الگ الگ طریقوں سے مدد کی تھی جن میں بڑی تعداد میں کسان جو ہیں پنجاب سے آئے تھے وہ یہی سندیش لے کر واپس پنجاب گئے تھے اور اسی کا فائدہ عام آدمی پارٹی کو چناؤوں میں بلتا ہے مگر وہ ادھیائے ختم ہو چکا ہے اب سب سے بڑی چنوٹی بھگوانت مان کے سامنے ہونے والی ہے کسانوں اور ان سے جڑی سمسیاں ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب کے اندر بھی کسانوں نے بڑی تعداد میں آت بھتیا کی ہے اور اسی مانچت میں اگر آپ ماجہ کے حصے کو دیکھیں جو پاکستان سے سٹا ہوا ہے یہی وجہ ہے دوستوں کہ پنجاب باقی راجیوں سے جدہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے اس لیے پاکستان سے سیدھی چنوٹی مل رہی ہے ڈرگز کا پرابلم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ماجہ والا جو حصہ ہے کہنے کوئی ایک دھارمک جو ہے اس کی پریشت بھومی ہے مگر باوجود اس کے ہاں ڈرگز کی بہت بڑی سمسیاں ہے اور اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ سیدھے یہ ڈرگز جو ہے وہ پاکستان سے آتا ہے افکوس آنترک پرابلم بھی ہیں ڈرگز کے لیے صرف پاکستان پر دوش نہیں مڑا جا سکتا اس کی وجہ اندھرونی دقتے بھی ہیں تو دو طرف ہاں پرابلم ہیں اس وقت دو طرف ہاں چناؤتی ہے بھگوانت مان کے لیے ایک طرف پاکستان سے جڑا علاقہ اس لیے راشتباد دیش بھکتی دیش دروہ یہ مددے اٹھتے رہیں گے سمجھ سمجھ پر دوسری طرف ڈرگز کی دکت میں آپ کا دھیان دو تین گھٹناوں کی طرف کیچنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کی کیپٹن امبرندر سنگھ جب مکھے بانتری تھے تو وہ لگاتار حملہ بول رہے تھے نفجود سنگھ صدھو پر کیوں کیونکہ ان کا ہی آروپ تھا کہ نفجود سنگھ صدھو عمران خان کے بہت اچھے دوست ہیں اور انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ نفجود سنگھ صدھو منتری بنے رہے اس کے لیے دباب انہیں پاکستان سے آیا تھا جو اپنے آپ میں بہت ہی حاسی آسفت بات ہے دوستوں کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو آپ کو اسی وقت یہ بات کہنی چاہیے تھی آپ نے بات کب کہی جب آپ بی جے پی آپ نے بی جے پی کے ساتھ آپ شامل ہو گئے اور آپ ایک پریس کانفرنس میں جے پی نڈڈا کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کیاپٹلن امرندر سنگھ بار بار پاکستان کا راکھ شڑتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ پاکستان کی ایک ناغرک ان کے گھر میں رہتی ہیں ان کی بہت اچھی دوست ہیں اور ان کی بہت اچھی دوست کے بارے میں اکثر سوال کیے جاتے ہیں میں آپ کے سامنے بات کیوں رکھ رہا ہوں دوستو کیونکہ عام آدمی پارٹی سرکار کے سامنے ایک اور جو بڑی چنوٹی آنے والی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار تنتر ان پر حملہ بولنے والا ہے پاکستان دیش بھکتی جیسے مددوں پر ساتھ ملے گا کیاپٹن امرندر سنگھ کا بھی اور صرف کیاپٹن امرندر سنگھ نہیں کاؤنگریس بھی زوردار حملہ بولے گی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا چناوی کیمپیننگ میں راحل گاندی نے بھی کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی کو آتنگھواد سے جوڑ دیا تھا اور اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ پنجاب کو کتنی آسانی سے جو ہے آتنگھواد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو آپ کو اس گھٹنا پر گوھر کرنا پڑے گا 20 منٹ کے لیے پردھان منتری پل پر پھستے ہیں حسینی والا جا رہے ہوتے ہیں رالی کو سمبودھت کرنے صرف 20 منٹ کسان ان سے قریب 2 کلومیٹر دور ہوتا ہے اور بعد میں پردھان منتری جب ائرپورٹ پہنچتے ہیں تو بقول اے این آئی وہ کہتے ہیں میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں یہ بات الگ ہے کہ ان کے آس پاس جو لوگ پردرشن کر رہے تھے وہ سب بھاچپا کی کار کرتا تھے میں نہیں جانتا ہوں کہ بھاچپا کی کار کرتا ہوں سے پردھان منتری کو اتنا خطرہ آ گیا تھا میں یہ کیوں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں دوستو کیونکہ یہ یہاں پر خط نہیں ہوا ہے آنے والے دنوں میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے اٹھایا جاتا رہے گا اور آپ یہ نہیں بھول سکتے کہ پچھلے ایک سال سے جو کسان آندولن چل رہا تھا پنجاب کا کسان بورڈر تک پہنچا بھی نہیں تھا دلی کے بورڈر تک اور تب ہی بھاچپا کا پرچار تنتر اور سر بھاچپا کا پرچار تنتر نہیں سرکار نے بھی سپریم کورٹ میں ایک رٹن آفیڈیوٹ میں کہا تھا کہ اس آندولن میں خالستان کا پرویش ہو گیا یہ بات الگ ہے کہ آج تک یہ لوگ ہمارے سامنے پرمان نہیں پیش کر پائے ہیں کہ کس طرح سے آتنکباد کا پرویش ہو گیا تھا یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس مددے کو سمجھئے بہت کٹھن چنوٹی ہے اس وقت اروند کیجریوال کے سامنے بھاگوانت مان کے سامنے کیونکہ آنے والے دنوں میں چھوٹی چھوٹی ہٹناوں کو لے کر ان پر سوال کیے جاتے رہیں گے مگر بڑا پرشن یہ بی جے پی تو سوال کرے گی کانگریس بھی سوال کرے گی کیا میڈیا اسے ترجیح دے گی کیا میڈیا اس مددے کو لے کر اروند کیجریوال پر حملہ کرے گی تو میں آپ کا دھیان ایک مددے کی طرف کھیچنا چاہتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پردھان منتری ناریدر بودی اور اتر پردیش کی مکھی منتری آدھتنات کی طرح اروند کیجریوال بھی پبلسٹی میں کروڑوں روپے کھرشتے ہیں ان نیوز چینلز کو وہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں دیتے ہیں اب جب نیوز چینل کو یہ سرکاری چندہ دے دیا جاتا ہے تو ان کے ہونٹ اپنے آپ سل جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اروند کیجریوال کی اس قدر آلوشنا نہیں ہوتی نیوز چینلز دوارا جیسا راحل گاندھی کی ہوتی ہے یعنی کی نیوز چینلز چونکہ انہیں پیسہ ملتا رہتا ہے عام آدمی پارٹی سرکار سے دلی کی جو کی ویجیابن میں ڈھیرو پیسہ کھرشتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ نیوز چینلز اس قدر حملہ نہیں بولنے والے ہیں پنجاب کی بھگوانت مان سرکار پر کیونکہ ان پر رحم و کرم ملتا رہے گا سرکاری پیسہ ملتا رہے گا عام آدمی پارٹی کی دو سرکاروں کا اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری میڈیا وہی پر اپنا موں کھولتی ہے یا اگر میں شد ہندی میں کہوں وہی پر بھوکتی ہے جہاں اسے کچھ فائدہ نہ دکھائے دے رہا ہو راجنیت ایک طور پر عام آدمی پارٹی کو کوئی چنوٹی نہیں ملنے والی ہے بھاچپا سے نہ کالی دل سے اور اس کی وجہ صاف ہے کیونکہ بھاچپا کا سپڑا صاف ہے اکالی دل کی حالت بہت خراب ہے اسے چنوٹی کانگریس سے مل سکتی ہے مگر کانگریس میں اس وقت ایک بہت زبردست بھوچال آیا ہوا ہے نفجوز سنگھ سدھو کو استیفہ دینے کو مجبور کر دیا ہے سونیا گاندھی نے اور نفجوز سنگھ سدھو نے جس طرح کا استیفہ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ استیفہ اس میں نہ تھانکیو نہ سوری بس ایک لائن میں کہا کہ میں استیفہ دے رہا ہوں جاؤ بس آپ کے سکرینز پر سونیل جا کھڑ کانگریس کے نیتا ہیں مگر لگاتار حملہ بول رہے ہیں چرنجیت سنگھ چندنی پر یعنی کی کانگریس کے اندر جوتم پیجار چل رہی ہے کوئی کسی کی نہیں سن رہا ہے تمام جو بڑے نیتا ہیں ایک دوسرے کو نوچنے پر لگے ہوئے ہیں ابھی چرنجیت سنگھ چندنی خاموش ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے مگر کیا کریں صاحب اتنی قراری ہار تھی کوپ بھون سے آنے میں باہر آنے میں ابھی وقت لائی گا کیونکہ دونوں سیٹے ہار گئے راج ہار گئے خاص کر اس بات کی پریشت بھومی میں کہ جو آپ کا so called مکھے opposition تھا اکالی دل بی جے پی ایک عرصے سے اس کا تو سوپڑا صاف ہو ہی گیا تھا اور چناؤوں سے پہلے ہی ہو گیا تھا تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس کے اندر جو جوتم پیجار چل رہی ہے اس کے چلتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم راجنیتک طور پر آنے والے کئی دنوں تک عام آدمی پارٹی کی پنجاب سرکار کو کوئی چناؤتی نہیں ملنے والی ہے مگر جیسا کہ میں آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں ان کے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے پہلی بار پولیس ان کے ہاتھ میں ہوگی پہلی بار آپ ایک ایسی سرکار کو پوری طرح سے چلا رہے ہیں کمپریہنسیولی چلا رہے ہیں وہ سرکار جو پاکستان سے سٹی ہوئی ہے وہ راج جو پاکستان سے سٹا ہوا ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی کٹھن چناؤتی ہونے والی ہے عام آدمی پارٹی کو پنجاب کے اندر کیا وہ ان چناؤتیوں کا سامنا کر پائے گی اب ہی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ پنجاب میں پینے پلانے کا چلن ہے اور لوگ پینے پلانے کو نیتکتہ سے نہیں جوڑتے ہیں وہ ایک الگ مددہ ہے مگر بھگوان سنگمان اب ایک مکھ منتری ہے انہیں اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس سے ان کی نجی چھوی پر پرشن اٹھائے جائیں اور ان کی صرف یہی ایک دکت ہے وہی ویڈیوز جو آپ اکثر دیکھتے ہیں جس میں وہ اکثر ہوش میں نہیں رکھتے ہیں اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا وہ کسی ان ویواد میں فسے ہوئے ہیں کم سے کم میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ بھرشتہ چار کے کسی معاملے میں نہیں فسے ہیں اور کسی بھی ان طرح کے ویواد میں وہ نہیں فسے ہیں بس ایک یہی چیز بار بار ان کے سامنے اُبھر کر آتی ہے اور اگر ان تمام چنوٹیوں کو پار کر پاتی ہے عام آدمی پارٹی تب کیا ہوگا اگر پنجاب کو صحیح معنی میں موڈل کے طور پر پیش کر پاتی ہے تب کیا ہوگا آپ کو غور کرنا پڑے گا اسی سال جن راجیوں میں چناب ہونے والے ہیں گجرات ہماشل پردیش گجرات سے اس وقت کئی ویعاپاری دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یہ کون ویعاپاری ہیں جو بھارتی جانتا پارٹی سے خوش نہیں ہیں اس وقت گجرات کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ عام آدمی پارٹی سے امید باندھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا ستھانی نکائے کے چناب ہوئے تھے جس میں بی جے پی نمبر وان تھی دوسرے نمبر پر عام آدمی پارٹی تھی اور تیسرے نمبر پر کانگریس تھی کانگریس کی حالت اس وقت اتنی خراب ہے دوستوں گجرات کے اندر کہ کوئی آکشن ہی نہیں ہو رہا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نتیجوں کے اگلے ہی دن وہاں پر روڈشو شروع کر دیتے ہیں اور کانگریس میں پورا سنناٹا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر میں اسی سال کے اندر میں دسمبر میں گجرات میں چناب ہوں گے اس لیے عام آدمی پارٹی سیدھی چنوٹی دینے والی ہے کانگریس کو گجرات کے اندر ہیماچل ایک اور راجے دوستوں چھوٹا راج ہے اور آپ جانتے ہیں جو اپ چناب ہوئے تھے حالی کے دنوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لوگ سبح چناب وہ ہار گئے تھے ایسے میں کیا ہیماچل کی جنتہ عام آدمی پارٹی میں اپنی امید بھونڈ سکتی ہے یہ بھی ایک بڑا پرشن ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی نے کئی راجوں میں چاہے وہ گوہ ہو کچھ حد تک اترا کھن میں اپنی موجودگی درج کی ہے اور میں بات سیٹوں کی نہیں کر رہا ہوں میں راجنیتک موجودگی کی بات کر رہا ہوں اگر واقعی پنجاب کے ذریعے دلی کے ذریعے عام آدمی پارٹی ایک موڈل کھڑا کر سکتی ہے تو دوہزار چوبیس نہ سہی دوہزار اونتیس کے آتے آتے یہ شخص اروند کے جیوال جو بھی پارٹی سکتہ میں ہوگی اسے ایک کڑی چنوٹی پیش کرتے نظر آئیں گے حالانکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی دو سال بچے ہیں لوگ سبھا چناف کو اور ان دو سال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ کانگریس میں وہ چمتکار ہو جائے گا کانگریس پھر سے ریوائی ہو جائے گی مجھے کچھ بہت زیادہ امید نہیں دکھائی دیتی ہے مگر ہاں عام آدمی پارٹی جو ہے وہ اس وقت اچھال پر ہے اور کیا یہ اچھال اسے دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چنافوں میں ایک سیریس دعویدار ایک گمبھیر دعویدار کی طور پر پیش کر پائے گا چنوٹی کٹھن ہے مگر ہم سب اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں امیسار شہر مگو دیجے جازت نبسکار